بڑی خبر کے ساتھ بلٹنگ کے شروعات کرتے ہیں گروگرام سے بڑی خبر جہاں پر بارش کے بعد اب جل بھراب کی تصویریں سامنے آ رہی ہیں جل بھراب کی وجہ سے گروگرام کے کئی شیطروں میں آپ کو بتا دیں جام لگیا ہے دلی جیپور ایکسپریٹ ویگ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی لمبا جام لگ چکا ہے لوگوں کو اب آواجاہی میں بھاری پریشانیوں کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے جام سے نزاد دلانے کے لیے ٹریفک پولیس پریاست کر رہی ہے تو بڑی خبر اس وقت کے دلی انسیار میں آپ کو بتا دیں بارش دیکھنے کو ملی ہے اور گروگرام کی اگر بات کی جائے تو گروگرام میں بھی بارش کی تصویریں سامنے آئی ہیں یہ تصویریں ہم آپ کو گروگرام کی دکھا رہے ہیں اور یہ جو ہائیوے ہے جہاں پر آپ جام کی تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ دلی جیپور ایکسپریٹ ویگ ہے اور عام طور پر جب بھی بارش ہوتی ہے تو گروگرام سے اس طرح کی تصویریں سامنے آئی جاتی ہیں تو گروگرام میں بارش کی وجہ سے جل بھراب کی تصویریں اور اس کے علاوہ آپ کو بتا دیں کہ لمبا جام ایکسپریٹ ویگ پر لگ چکا ہے دلی جیپور ایکسپریٹ ویگ کی یہ تصویریں اور تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جام لگا ہوا ہے پانچ کلومیٹر کے قریب لمبا جام یہ بتایا جا رہا ہے کیونکہ بارش ہوئی ہے گروگرام میں اور دلی میں بھی بارش ہو رہی ہے اور اس بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پر جل بھراب کی تصویریں بھی سامنے آئیں تو جام کو لے کر کس طرح کی پریشانیاں لوگوں کو ہو رہی ہیں ابھی پریشانتی کیا ہے اس سے جاننے کے لیے سیدھا رکھ کرتے ہیں ہمارے سنوارا تھا سنجے راٹھ اور گروگرام سے سیدھے جڑ چکے ہیں ہمارے ساتھ سنجے ذرا بتائیے کہ ابھی کیا حال ہے کیا یہ جام کھل چکا ہے یا پھر ابھی بھی لوگ پریشان جی بلکل بینے میں آپ کو بتانا چاہوں گا گروگرام میں ایک بار تصویریں پھر وہی بیعہ کر رہی ہیں جو کی جلا پرشاشن کے عدیقاری آفیس میں بیٹھ کے دعوے کرتے ہیں کہ برسات کے بعد گروگرام کی سڑکوں پر جل بھراب نہیں ہوگا لیکن تصویریں اس کے وپریت نظر آ رہی ہیں اور اس سمیہ میں موجود ہوں گروگرام کے ہیرونڈا چوک پر جہاں پر دلی جاپور ہائیوے پر قریبا آٹھ سے سات کلومیٹر جو لمبا جام ہے وہ لگ چکا ہے گروگرام کے راجیف چوک سے لے کے ہم بات کریں کھیڑ کی دولا ٹھول ٹیکس تک لگاتا اور اس طریقے کے جو وہاں رینگتے نظر آ رہے ہیں یہی تصویر سامنے ہوں گی یہ پہلی تصویر نہیں ہے اس سے پہلے بھی لگاتا اور گروگرام کی سڑکوں پر اس طریقے کے حالات دیکھنے کو ملتا ہے اور کہیں نہ کہیں ایک بار پھر جلاپرشیاشن کی اس برسات نے پول کھول دیا جو کی پرتی برش کی میں بات کروں کروڑوں روپے گروگرام کی ڈرینر سسٹم کو صدھرنے کے لیے کھرچے جاتے ہیں لیکن حالات دھراتل کی بات کروں تو جس کے تس بنے ہوئے ہیں اور آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ اپنے آفیس اور کچھ جروری کام کے لیے گھر سے نکلے ہوگے لیکن پچھلے ایک گھنٹے سے اس طریقے کی جو جام کے حالات ہیں وہ بنے پڑے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوسری طرف کی میں بات کروں تو سرویس لین پہ بھی جو پانی ہے وہ جمع ہو رہا ہے یہ ایک بڑا کارن ہے کہ گروگرام ڈلی جیپور ہائیوے کے اوپر اب برسات کا جو کہیں نہ کہیں کہہ رہا ہے وہ دیکھنے کو مل رہا ہے دوسری طرف آپ یہ وہی دلی جیپور ایکس پر ایسوے ہیں جہاں پر وہاں رفتار بھرتے نظر آتے ہیں لیکن آج تمام وہاں ہیں ان کے جو پہیے وہ تھم گئے وینگتے نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں ظاہر طور پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے لوگوں کو پریشانی ہو رہی ہوگی جہاں دلی جیپور ہائیوے کو تو ایک سوہنے سفر کیلئے جانا جاتا ہے لیکن پچھلے کچھ مہینوں کی یا پھر سالوں کی میں بات کروں تو کہیں نہ کہیں آپ پر اس طریقے کی جو تصویر ہے وہ اکثر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن جلا پرشاشن کی بات کروں یا پھر این اے چائی کے ادھیکاریوں کی بات کروں وہ دعوے ضرور کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود جو تصویریں ہیں کچھ اور ہی بیاء کرتی نظر آ رہی ہیں جی ایک چیز اور میں سنجے جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جو جل بھراف کے استطیق ہے یہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں تو یہ مکھے کارن یہ جل بھراف کی وجہ سے جام لگ رہا ہے یا پھر کوئی اور وجہ اس کے پیچھے مانی جائے کیونکہ ہر بار ہم دیکھتے ہیں امبارش ہوتی ہے اور ہر بار ہم خاص طور پر بات کریں تو مہیپالپور سے لے کر اور آگے مانے سرطہ کسی طرح کا جام دیکھتا ہے جی بلکل سب سے بڑی جو اس جام کی میں بات کروں تو کہیں نہ کہیں جام لگنے کا جو کارن ہے مکہ ہے وہ ہے کہ گروگرام دلی جائپور ہائیوے کی سروس لین ہے اس پر جل بھرا ہوتا ہے اور اس کے بعد دلی جائپور ہائیوے کے اوپر وہ پانی جمع ہو جاتا ہے جس کے بعد جور وہاں رفتار بڑھتے ہیں کہیں نہ کہیں ان کی رفتار تھم جاتی ہے اور وہاں رنگ تے نظر آتے ہیں یہی ایک بڑا کارن ہے کہ جس ہائیوے کے اوپر سو ایک سو بیس پرتی گھنٹ کی رفتار سے وہاں چلتے ہیں وہاں پار دس یا بیس کی سپیڈ پہ جب وہاں چلیں گے تو نظارہ کچھ اسی طریقے کا ہوگا اور یہ آپ جہاں تک ہمارے کیمرے کی نظر جا رہی ہیں وہاں تک آپ کو تصویریں اسی طریقے کی نظر آئیں گی کیونکہ جلا پرشاشن پرتی چاہے گروگرام نگرنگم کے ادھیکاریوں جی ایم ڈی کے ادھیکاریوں جلا پرشاشن کی میں بات کروں سنجے ہم تصویریں تو دیکھ پا رہے ہیں آپ کے آواز بھلے ہی ہمارے تک اب نہیں آ رہی ہے لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالات کیا ہیں حالات بہت زیادہ خراب نظر آ رہی ہیں کیونکہ یہ تصویریں ہیں گروگرام جیپور ایکسپریس وے کی اگر بات کی جائے وہاں کی یہ تصویریں اور سنجے ہمارے سنوازاتہ جو لگاتار یہ دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے یہاں پر جام بھیش اور جام کی ایستیتی بنی ہوئی ہے اور آپ کو بٹا دے کہ بارش کے بعد عمومن اس طرح کی تصویریں سامنے آ جاتی ہیں اور ہر بار ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس طرح کی تصویریں کچھ اس طرح کی ہی سامنے آتی ہیں کیونکہ جل بھراب جو ہوتا ہے وہ سرویس لین پر ہوتا ہے اور پھر وہ ہائیوے پر پانی آ جاتا ہے پانی آنے کی وجہ سے یہاں پر وہانوں کی رفتار تھم جاتی ہے تو سنجے ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں سنجے کیا لگتا ہے ابھی آپ بتا سکتے ہیں جس طرح کی ایستیتی ہے اسے دیکھتے ہوئے کیا کہیں کہ کتنے سامنے میں اب یہ جام کھل جائے گا اور ابھی ٹریفک پولیس کی طرف سے کس طرح کی کوششیں کی جا رہی ہیں بلکل ہمیں ستیفک جام کی بات کریں تو پچھلے ایک گھنٹے سے بھی زیادہ سمیش جام کو ہو گیا اور جس طریقے سے ابھی بھی ہلکی بودہ باندھی اور یہ برسات ہو رہی ہے تو اسی سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ جو جام ہے وہ زیادہ بڑھے گا اور کیونکہ جس طریقے سے تصویریں میں بار بار اس لیے آپ کو دکھانا چاہer ہوں کیونکہ یہ شروعات ہے کیونکہ پیک آور سے ابھی صبح کے نو بجے ہیں جو لوگیں اپنے کاریا لے جانے کے لیے دفتر جانے کے لیے گھر سے نکلیں کچھ لوگ اپنے ضروری کام سے جانے کے لیے گھر سے نکلیں لیکن اس جام کی وجہ سے ان کو لیٹ ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں جلا پرشاشن کی بھی جو ہے پول کھلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ دوسری طرف میں آپ کو دکھانا چاہوں گا سرویس لین پر جو جل بھراؤں ہے اسی جل بھراؤں سے پٹنے کے لیے جلا پرشاشن پرتی بھرس کروڑوں روپے کھرچ کرتا ہے لیکن ہر برسات میں آلم یہی بنا رہتا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں جلا پرشاشن کے جو ادھیکاری ہیں ان پر بھی ایک بڑا سوال نشان ضرور کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف یہ کیونکہ دلی سے جاپور جانے کے لیے جو لوگ ہیں جو جام میں فشل اور دوسری طرف کی میں بات کروں تو سرویس لین یا پھر نیشنل ہائیوے آٹھ کی میں بات کروں تو اس کے اوپر بھی جو جام ہے وہ لگا ہوا ہے اس سے پہلے اسی جام کے اندر ایمبولنس وہ بھی فضی ہوئی تھی کیونکہ کوئی بھی مریض ہے وہ اسپطال تک پہنچے کیونکہ جام کی وجہ سے اس کی موت بھی ہو سکتی ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں لاپروائی بھی اس میں ایک بنتی ہے کیونکہ جہاں تک ہماری نظر جا رہی ہیں وہاں تک یہ جام ہے کیونکہ صبح کی میں بات کروں قریباً ایک گھنٹے پہلے چار سے پانچ کلومیٹر لمبا یہ جام تھا لیکن جیسے جیسے سمیہ بڑھتا جا رہا ہے ویسے جیسے جو جام ہے وہ بھی بڑھتا جا رہا ہے اب یہ جام کی بات کروں تو ساتھ سے آٹھ کلومیٹر لمبا جام اب یہاں لگ چکا ہے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں گروگرام ٹرائفک پولیس کے جو جو جوانے اس جام سے نپٹنے کے پریاس ضرور کر رہے ہیں لیکن آپ دیکھنا یہ ہوگا کہ ہر برسات سے پہلے دعوے کیے جاتے ہیں وعدے کیے جاتے ہیں لیکن برسات کے بعد کہیں نہ کہیں جہاں پر آپ کھڑے ہیں جس سے آپ کو جلا پر شاہدی کاری کی بات کروں جہاں پر بھی آپ کھڑے ہیں وہاں پر وہ لوگ بھی نکلنا ہے میں دیکھ رہا ہوں تصویروں میں جو عام طور پر روزانہ اپنے کام کے لئے نکلتے ہیں یہ وہاں چالک تو پریشان ہیں ان سے لوگوں سے اگر آپ بات کر سکتے ہیں ان سے بھی بات کریے اور وہ جو تصویریں آپ دکھا رہے ہیں وہ واقعی میں تھوڑا سا ڈرانے والی ہیں لوگ پریشان ہیں بہت زیادہ تو ان کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی جام کی ہم اس طرح کی تصویریں دیکھتے ہیں تو یہی در رہتا ہے جو ہمیں تصویریں یاد آ رہا تھیں کچھ سال پہلے کی جب ہم نے دیکھا تھا کہ پورا یہ ایکسپریس میں جام ہو گیا تھا اور لوگ کئی گھنٹوں تک فاسے رہے تھے کئی گھنٹوں تک ان کو پانی تک نہیں مل پایا تھا جی بالکل سوبابک سی چیز ہے لازمی ہے کیونکہ ہر برسات میں اس طریقے کے جو حالات ہیں وہ بنے رہتے ہیں اب برسات کے بعد یہ اکثر یہ جام دیکھنے کو ملتے ہیں ہاں جی یہ اسے میں اسے دیڑو جانے پا رہا ہوں اسے راستے میں بہت پانی ہے اسے دیڑی جاؤں گا اس کے سرکر کچھ الاج نہیں کر رہے اس کے بہت دکت ہو رہا ہے جانے پانی ہے تو تمام لوگ پریشان ہیں کتنی پریشانی ہو رہی ہے جام کی وجہ سے بارش اوپر سے آ رہی ہے جام اکثر لگتے ہیں یا اکثر تو تمام جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں بارش کے بعد کتنی پریشانی آپ دیکھ رہے ہیں لوگ کتنی پریشانی دیکھ رہے ہیں جام کی وجہ سے بارش نہیں تو آئی ہوئے جام ہو گیا ایک دم سے اکثر یہ جام دیکھنے کو ملتا ہے جب برسات ہوتی ہے ہاں برسات ہوتی ہے دیکھنے کو ملتا ہی ہے جلا پرچاسن سے امید کرتے ہیں آپ تو بلکل کہی نہ کہیں بھی تمام لوگ اسے برسات کے بعد پریشان ہیں وہ چاہے وہاں سے سفر کر رہے ہیں یا وہ پیدل سفر کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے سے جب جلبرہ ہو جاتا ہے تو ان کے لئے بھی پریشانی بڑھ جاتی ہے کیونکہ ان کو اپنے کاریاں پر پہنچنا ہے اور ایسے میں کہنا کہ ان کو دیری ہوتی ہے اور دفتر میں ان کو پتکار بھی جھننی پڑتی ہے بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے ہے سنجا اور آپ سے اپ ڈیٹ لیتے رہیں گے کیونکہ جام کوئی اگر بات کی جائے تو یہ بلکل ڈرہ دیتا ہے کیونکہ ہم نے کچھ سال پہرے دیکھا تھا جب اتنے زیادہ فلائی اوبر اور انڈر بریز نہیں بنیتے تب ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے ایک بیشور جام لگا تھا بہت لمبا جام لگا تھا اس سمیں لوگ پریشان ہو گئے تھے قریب 24 گھنٹے سے زیادہ تک لوگ جام میں فسے رہے تھے اب تصویریں سامنے آ رہی ہیں ابھی بھی پانچ کلومیٹر سے زیادہ لمبا جام بتایا جا رہا ہے جو لگاتار ہمارے سنواتہ آپ کو دکھا بھی رہے تصویریں لیکن آپ سوال یہی اٹھتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے ہیں تصویر بدلتی کیوں نہیں ہے گروگرام کے اگر بات کی جائے تو گروگرام کی جو اپنے آپ میں ایک چھوی ہے وہ چھوی مانی جاتی ہے سب سے زیادہ ہائی فائی سب سے زیادہ وکاشیل شہر کے طور پر لیکن حالات یہاں پر بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں